اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آئی ہوفپ یو آر آل اوکی ویلکم بیک تو میر چینل اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زنگی اور حوشحال زنگی عطا کرے آمین یار رب العالمین اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھا کیجئے تو اب یہ میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اپنی رسپی تو میں چکن ٹکا اور روز پوٹیٹوز بنا رہی ہوں آئی ہوفپ یو لائک ایٹ بہت ہی ہیلپی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پساند آئے گی اس کے لیے جو انگریڈینٹس شاہی ہے وہ چکن ٹکا ہے کیچپ ہے سالٹ رچ چلی پاوڈر رچ چلیز ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ سوس بھی بان سکتی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اگر آپ نے اس کو ایزا ڈیپ یوز کرنا ہے تو آپ اس کو میکرووے میں تھوڑا سا جو ہے نا ٹو مینٹس وان مینٹس کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ سوس بند کر تیار ہو جائے گی آپ کی بہت ہی ایزی ہے اور آپ اس کو چکن ٹکا اور پکوڑوں کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں ایزا سوس اور اس میں ہم نے وینگر ڈالا ہے اور سویا سوس ڈالیں گے تو سویا سوس اور وینگر ڈال کے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا جو مسالہ اندر اچھی طرح سے جو ہے بند کے تیار ہو جائیں تو یہ پیسٹ آپ دیکھیں کتنے اچھا یہ پیسٹ تیار ہو چکا ہے تو اس پیسٹ کو آپ نے چکن میں میڈینیٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے تو چکن کو ہم ایک پول میں ڈال دیں گے اور اس پیسٹ کو ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ بھی ڈالیں گے تو گائز آپ دیکھیں اس میں اتنی زیادہ انگریڈینٹس نہیں ہیں لیکن یہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے تو اگر آپ نے اس کو اس کا اور بھی ٹیسٹ جو ہے دوبالا ہو جائے گا اگر آپ اس کو فریج میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا تو مسالے اندر تک رچ جائیں گے اور مکس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں سوگس کا کلر بھی بہت حبصورت ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم چکن کو میرینیٹ کر دیں گے جب چکن میرینیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو جو ہے پین میں ڈال کے آئل تھوڑا سا تو اس میں ڈال کے بنانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں گائز یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اب اس کو ہم سائٹ چینج کریں گے آپ نے لو پلیم پہ اس کو بنانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں کیونکہ آپ نے پاس کھڑے ہو کے بنانا ہے یہ بہت ہی جلدی باندھے گی یہ لگتے ہیں بننے کے لیے کیونکہ پٹیٹوز جو میں نے آل ریڈی بوائل کر لیے تھے اور اس میں مسالے میں میں نے اس کو میرینیٹ پٹیٹوز کو بھی کر دیا تھا اور اگر جو آپ نے ویڈیٹیبلز لے لیے ہیں تو جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں ویڈیٹیبلز تو وہ بھی آپ ڈال کے اس میں بنا سکتے ہیں مجھے اونینز بہت اچھے لگتے ہیں اور میں نے اونینز کو بھی اس میں اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا تھا اسی مسالے میں اسی سوس میں اور ساتھ میں نے شیملا مرچیں تھی جو تھری کلرز جو تھے ہیں ریڈ کرین اور یلو تو بہت اچھا کلر بھی آ جاتا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا یہ بن کے ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے پٹیٹوز کا کلر بہت اچھا لگا ہے اور بہت ہی نائس گائز یہ بنے تھے کھانے میں بھی بہت ٹیس کی تھا تو پریزنٹیشن is very important always تو پریزنٹیشن آپ اچھی رکھیں گے تو دل کرے گا کھانے کو بھی I hope you will like it my recipe if you like it please subscribe my channel اور please کمنٹ ضرور کیا کریں کہ کوئی کمی بیشی ہے تو پوری ہو جائے تو انشاءاللہ نیکس پریسپی میں حاضر ہوں گی تب تا کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت ہیار رکھئے گا